سرویسز کے بعد اب ایک اور اسپتال پنجاب حکومت کا نواز شریف کو جنہ اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ میڈیکل بورڈ اور ذاتی مالک کی دخواست پر فیصلہ کیا اسپتال میں تباہم طبی سہولیات میں یسر ہوں گی نواز شریف کے کمرے میں اہل خانہ کو جانے کی اجازت ہوگی محکمہ داخلہ نے نوڈیفکیشن جاری کر دیا جیل سے اسپتال منتقلی کے دوران فون پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت جنہ اسپتال کی پرائیویٹ ٹارڈ میں کمرہ تیجا نواز شریف کو آج کسی بھی وقت منتقل کیا جا سکتا ہے آئی جو جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بے کی لہونڈیو سے گفتگو پولیس نے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا تین شفٹوں میں پولیس افسران اہلکاروں کو تائنات کیا جائے گا سادہ لباس اور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی بھی ڈیوٹی ایک شفٹ میں ڈی ایس پی دو انسپیکٹرز اسی اہلکاروں کو تائنات کیا جائے گا نواز شریف کا علاج نہیں حکومت تنگ کر رہی ہے میاں صاحب کو دل کا مسئلہ ہے سہولیات چاہیے چینہ میں کارڈک وارڈ ہے مگر سہولتیں نہیں میاں نواز شریف کو سپیشلائزڈ علاج کی ضرورت ہے حکمران اپنے دل سے نواز شریف کا حصد نکال دیں خاجہ عمران نظیر کی لاہور نیوز سے گفتگو اساتیزہ اور امتحانی سینٹرز کی کمی میٹری کے سارانہ امتحانات کا انعقاد خطرے میں بڑھ گیا ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آتھارٹی تاون نہیں کر رہی تعلیمی وارڈ نے میکمہ سکول ایڈوکیشن کو خط لکھ دیا اب بارات بھی آئے گی بینٹ بھی بجے گا شہر میں پچاسی شادیاں متاثر ہونے سے بچ گئیں لاہور کے انتیس شادی ہالز ڈی سی کرنے کا حکم مختلف مقامات پر بند شادی ہالز کے تعلیٰ کھول دیے گئے آمیر روڈ شادبا کے ساتھ شادی ہالز ڈی سی پاکستان منٹ راجپا روڈ کے سترہ ہالز بھی کھول گئے باغبان پورا اور تاج پورا کے پانچ شادی ہالز کی بچیاں بھی آن اہم ایشو اٹھانے پر لاہور نیوز زندہ بات کے نارے بہت شکریہ لہور نیوز کا بھی کانل مباشر صاحب کا بھی کہ انہوں نے ہمارے پر اس کی میربانی کی ہے ان کے لئے بھی ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم بہت خوش ہیں شکریہ دعا کرتے ہیں لہور نیوز کا جن جن کاروبار ہمیں واپس مل گئے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے ان کا روزگار چل پڑا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی سب سے پہلے آپ کا ملک صاحب لاہور نیوز کا دنیا نیوز کا تینکیو شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے حال کرنل مباشر صاحب ہو گئے اور ڈی سی صاحب ہو گئے ان کا سب کا شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو لاہور نیوز نے جو ہمارے ساتھ ایفرٹ کی ہے مل کے ہم اپنے ٹاؤن میں گئے ہیں جا کے ایسی صاحب کو ملے ہیں اس کے بعد سی او صاحب سے ملے ہیں ہماری کسی نے سنوائی نہیں کی آپ لوگ نے ہمارا بہت فیور کیا میر لاہور صاحب کا بہت شکریہ شادی ہوز کو کاغذی کارروائی کے لیے تین روز کی محلت مالکان اٹھارہ فروری تک نقشے ریجسٹرییاں جمع کر آئیں میر مباشر جاوے تین روز میں ریگلوریزیشن کی دستاویزات پیش کریں کمیشنر مجتبہ پراچا ایک اہم ایشو پر لاہور نیوز نے جگایا اور باب اکتیار کو معاملہ حل کرنے پر رکھ سایا میر کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر تین بڑے سر جھوڑ کر بیٹھ گئے مشترکہ جلاس میں شادی ہالز پوری کھولنے کا مطلب فیصلہ کیا نوان کے لیے ہالز کھولنے کا فیصلہ کیا میر کی لاہور نیوز سے گفتگو آشیانہ ہوسنگا اور رمضان شگر ملز کیسز میں شہوال شریف کی زمانت منظور عدالت کا اپوزیشن لیڈر کو رہا کرنے کا حکم دو رکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا رمضان شگر ملز کے علاوہ کوئی سکیم بنائی جسٹس شہزاد کا استفسار دیگر علاقوں میں بھی ایسیس کیمیں بنائیں وکیل شہبال شریف جسٹس مرزا وقاص روف کا فیزیبیلٹی کی دستاویزات بارے استفسار سارا ریکارڈ نیپ کے پاس موجود ہے وکیل کا جواب عدالت نے ایک کروڑ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم لیا شہبال شریف کی کہیں بدیانتی ثابت نہیں ہوئی وکیل آزم تارڑ کی لاہور نیوز سے گفتگو شہبال شریف کا آج لاہور آنے کا بھی امکان زمانت ہوئی ہے رہائی نہیں کیسز ختم نہیں ہوئے نولیک والے یوں کشیہ منا رہے ہیں جیسے رہا ہو گئے ہوں صوبائی وزیر اطلاعج فیاسور حسن جوہان کا رد عمل بولے شہبال شریف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں شہبال اور حمزہ نے نواز شریف کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا وزیر حسن میاں میں مدر رشید نیپ پر برہم کہتے ہیں جب ثبوت مکمل نہیں تھے تو نیپ نے گرفتار کیوں کیا نیپ کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے عدالتوں کا نجام سب کے سامنے ہیں پروسیکیوشن کو بہت مضبوط ہونا چاہیے سسٹم کے اندر بہت سے لکونیز ہیں اس میں خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں پروسیکیوشن اس کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے بعد بھی جس طرح آپ نے کہا بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیپ کو بھی جو کیس بنانے چاہیے اس میں جب تک مکمل طور پر پورے ثبوت نہ ہو اس طرح کے کام نہیں کرنا آشیانیک باکس کینڈل نیپ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ملتے ہی سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے گی نیپ ذرائع ساپ پانی کمپنی گیسٹ میں بھی نیپ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا جائے گا آفشر کمپنیاں بنانے کا کیس گرفتار عبدالعلیم خان کو آج حساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیپ ٹیم مزید جسمانی ریمانڈ کی صدا کرے گی بارش کا موسم ہر جگہ کرنٹ کا خطرہ شہری بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہیں ٹرانس فارمر کے نیچے کھڑا ہونے سے گریس کریں گیلے ہاتھ سوچ کو مت لگائیں لیسکو نے شہریوں اور عملے کے لیے الرڈ جاری کر دیا وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان پر جادو ہو گیا فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں اگر کوئی دم کرتا ہے تو ہمیں بھی دم آتا ہے اللہ نے ہمیں بھی کچھ دے رکھا ہے ہم اپنی نسکلوں کو پالنے نہیں آئے جس کا فرند ہوگا اسی چوبہ پر کھرچ ہوگا الحمدرہ میں منو بھائی کی یاد میں تقریب سے خطاب سانہا ساہیوال ہائی کوٹ کا بڑا حکم سامنے آ گیا ساہیوال آپریشن کی جوڈیشل انکوائری کا حکم سائشن جج جوڈیشل میجسٹریٹ سے ایک ماہ میں جوڈیشل انکوائری کرمائیں عدالت کے ریمارکس اینی شاہدین کے بیانات کیوں قلم بن نہیں کیا گیا چیف جسٹس کا جی آئی ٹی کے سربراہ اجاز شاہ پر پرہمی کا اظہار افسوس کی بات ہے آپ نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں یہ کوٹ آرڈر ہے اپنی افسری نہ دکھائیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا اجاز شاہ سے مقالبہ ہائی کورٹ کا مقتول زیشان کے بھائی احتشام کا بیان قلم بند کرنے کا حکم مقتول خلیل کے لوہی کین اور زیشان کا بھائی احتشام عدالت میں پیش جی آئی ٹی پر عدم اعتماد کا اظہار احتشام نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جی آئی ٹی پولیس اہلکاروں کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے زیشان نے عدیل حفیظ سے نہیں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے گاڑی خریدی سانیہاں مرڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیش رکھ بائیس انشاہیدین نے فائرنگ گھنڈے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی شنافت کر لی گواہوں نے پولیس افسران کی تصاویر سے شنافت کی نوے فیصد گواہوں کے بیانات ریکارڈ خرم نواز گھنڈاپور اور مدعی جواد حامد کا بیان بھی قلم بڑ نواز پڑھانے کے لیے تو کوئی ہمارے پاس رٹ لے کر نہیں آتا جو صحابہ استعاد ہیں حج کر لیں سب سے ڈکی کیا ضرورت حکومت کی پولیسی ہے عدالت کیسے مداخلت کرے اگر پولیسی بند نہیں تو ان کو ووٹ نہ دیں جسیس فاروق اربان خان کا درخواست گزار سے مقالبہ ہائی کوٹی حج پولیسی کے خلاف درخواست نقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی ٹیکس وصولی کے لیے ایف پی آر کی دھڑا دھڑکا رواییاں اندرون لاہور خلیفہ بیکرز پر چھاپا ایف پی آر نے خلیفہ بیکرز سے ایک کروڑ بیس لاکھ کی ریکاوری کی مغل پورا نمت خانہ سٹور والوں کی بھی قبر دپارٹمنٹل سٹور سے اسی لاکھ کی ریکاوری کریں بٹن دبائیں اپنی آواز آلہ حکام تک پہنچائیں پولیس بارے شکایات کے لیے پکار ون فائب سسٹم تیار پندرہ مارچ کو لانچ کیا جائے گا ایم ڈی سیف سیٹی ایڈیشنل آئی جی علی آمیر ملک کہتے ہیں جدید سسٹم سے عوامی مسائل اور پولیس ڈیفارمز کا جائزہ لیں گے جرائم پیشہ ناصر سے نمتنے کے لیے پولیس فورس تیار مرڈوٹ آنڈویجن پولیس کی سکین کالج میں ہنگامی مشکیں پیشہ ورانہ امور کا عملی مظاہرہ مشک میں ڈالفین پیرو ایلیٹ بم ڈسپوزل سکواڈ کی شرکت اہلکاروں نے فرضی دشتگرد کو گرفتار بھی کیا اہلکاروں نے فرضی دشتگرد کو گرفتار بھی کیا ننے پنکار رفی پیر تھیٹر میں آج پتلی تماشا لگے گا لوگ گیت سمیت دیگر پرفارمزز بھی فیسٹیول کا حصہ